بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای پی ایس کے سکول پر دشتگردوں نے حملہ کیا اور بڑے دردنا طریقے سے بچوں کو جس طریقے سے حلا کیا گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رولا دینے کے لیے کافی ہے فاج پاکستان اور پاکستانی قوم نے دشتگردی کی جنگ کا برپور مقابلہ کیا اور کئی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آج اس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں جس کو ہم پورمان پاکستان کہہ سکتے ہیں اور دوسری دنیا بھی اس کو سرا رہی ہے یہاں ٹوریزم کے لیے بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے دوسرے ملک رجوع کر رہے ہیں یہ پاکستان کا فیس ہے لیکن اس کے درمیان جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک اور دریاہ کا سامنا تھا منیر جو میں نے دریاہ کے پاک اوپر کے دیکھا پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر اولیت دے کر اس کی اکانومی کو تباہ برباد کرنے کے در پہ ہیں وہ اس طرح کیا آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک نظری اثر اٹھا رہا ہے کہ طاقتور کو سزا نہیں ملتی پاکستان کے سابقہ حکمران انہی عدالتوں سے ریلیف لے کے بیرون ملک اس وقت موجود ہیں جبکہ یہاں ہی کی جیلوں میں غریب جو ہیں وہ اپنے انصاف کے لیے منتظر ہیں دوسری طرح آپ دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی اور ان کا ساتھ دینے والے لوگ ان کی کرپشن کے ساتھ ہیں اور تیسرا ایلیمنٹ جو پچھلے دن میں کیسا وجود میں آیا کہ پاکستان جس طرح کوئی کسی قسم کے چھوٹے چھوٹے وار لارس میں تبدیل ہو چکا ہے ہر ادارے نے اپنے اپنی افوائی تیار کی ہوئی ہیں گروہ تیار کی ہوئے ہیں وہ کلا اور ڈاکٹر کی لڑائی اس پاکستان میں اس طریقے سے ہسپیال پر حملہ کیا گیا جو پوری دنیا میں غالب و واحد مثال ہے اور آپ اپنے چینل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر گروپ ہر گروہ اپنے لوگوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایڈی چھوٹی کا زور لگا رہا ہے ابھی تک حالات کس طرف جائیں گے کیا یہاں انصاف کی حکمرانی قائم ہو سکے گی کیا پاکستانی عوام کو انصاف مل سکے گا اگر یہی حالات رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی اور اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ طریقہ کار اڈاب کرنا پڑے گا چاہے وہ پبلگ سوہ موٹو ہکے ہو نہ ہو آج کے پینل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ناصر شیرازی صاحب ہیں اور ملک منظور صاحب ہیں اور مرشل نمر محمود خان صاحب ہیں اور ڈاکٹر قیسل صاحب ہیں یہ ہمارا پینل ہے ان سے ہم بات کریں گے کس پیارے پاکستان کو کس کی نظر لگ جاتی ہے جب یہ ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے بینصافی کا نظام نہیں چل سکتا یہ حضرت علی کرم اللہ بچوں کا قول ہے تو میں بیث کا آغاز ایر مارشل انور محمود خان صاحب سے کرتے ہیں ایر مارشل صاحب آپ نے تو انیس سو پینسٹھ کی جنگ بھی اور سیونٹی ون کی جنگ میں بھی ذاتی طور پہ حصہ لیا ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان میں کتنی جنگوں کے بعد بھی کہ ہمیں عقل نہیں آئی ہم ایک اپنا بازو اپنے ملک سے علاقہ کر بیٹھے اور اگر یہی پاکستان میں رہنے والے لوگ جس وقت اس کی پاکستان میں رہنے کی جو اصل ان کو فائدے ہیں اس کو مدد نظر نہیں رکھتے تو خدا انخواہ صاحب خدا انخواہ صاحب اگر پاکستان نہ بنتا تو یہی جو یہاں جائے لوگ کر رہے ہیں بڑے عوضوں پر پوسٹوں پر افسران ہیں تاجر ہیں چمبر ہے اور ہم بھی ہیں تو کبھی دہلی کے سڑکوں پر دو دو ڈھڑی من کا منجاتے کی بولی اٹھائی ہوئی ہوتی تو اب بھی جو حالت انڈیا میں موجود ہے مسلمانوں کی اس تناظر بھی کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے کس طرح آپ باعث کا آغاز کریں گے آپ کے سوال میں اتنی زیادہ چیزیں پشیدہ ہیں کہ شروع کرنے لے گا تو شام ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا چاہیں کسی چیز کو ملمہ لگا لیں اس کے اندر کی بضبو تب تک نہیں نکلے گی جب تک اس کی بنیادیں آپ نئے سرے سے نہیں ڈالیں گے پاکستان بننے کا مطلب کیا تھا دودھ قومی نظریہ تھا کہ آپ اور ہم اکٹے نہیں رہ سکتے ہمارا مذہب اقادی حضر بہت خوبصور الفاظ میں کہا تھا جی ہم ایک جانور کو پوچھتے ہیں ہم اس کو کھاتے ہیں آپ کے کلندر ہو رہے ہیں آپ کے نام ہو رہے ہیں ہماری نام ہو رہے ہیں آپ کی تاریخ ہو رہے ہیں ہماری تاریخ ہو رہے ہیں کلچر اٹھنا بیٹھنا مذہب مندر میں جو بھی فرق ہے اس سے ہم الگ ہوئے یہ تھا دو قومی نظریہ اب یہ دو قومی نظریہ لو کہتے ہیں جیسے اندرہ گاندھی نے کہا کہ یہ خلیج بنگول میں دفن کر دیا اس سے بڑی کوئی واہیت بات تھی نہیں اگر یہ اتنی ہوتا تو جو آج انڈیا میں ہو رہا ہے جو مودی کر رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو جذبات ہیں ساری دنیا اس کو دیکھ کے لانتان کر رہے ہیں صحیح ہے اندرہ گاندھی کی بات کو تو اس طرح ہم لیتے ہیں کہ اس پاکستان اگر بن بھی گیا ہے تو وہ مسلمانوں کا ہی ملک بنا ہے دو قومی نظریہ قائم ہیں اور اب بضبوط سے بضبوط تر ہوتا جا رہا ہے کس طرح دیکھیں ہمارے بنگالی بھائی یاد رکھیں مسلم لی ڈھاکہ میں بنیاد پڑی تھی انیسو اچھے میں نواب صلیم اللہ کے گھر اور قادے آزم جن کی پیدائش کراچے میں تھی اور دیکھیں کہاں سے کہاں مل گیا ہے اب ہم بات کر دو قومی نظریہ کی آج جب جتنے ہی مسلمان پاکستان میں ہیں اتنے ہی تقریباً تقریباً مسلمان ہندوستان میں ہیں میں تو اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں دیکھیں جب برا بقت آتا ہے تو اس کے بعد اچھا بھی ہو جو کہتے ہیں اگر رات تر گھمبیر اندھیرہ ہے تو صبح صادق دور نہیں ہے اسی طرح سے اب اگر انڈیا اتنے مظالم ڈھا رہا ہے تو ایک شرد پاکستان وہاں ابریں گے کیونکہ آپ انسانی ذہن کو جسمانی طور پر آپ کر سکتے ہیں جو وہاں کر رہے ہیں اخلاقی اور سیٹلوجی ہماراں آج فوکس یہ رہے گا کہ پاکستان کا جو اس وقت ہم مکمل پاکستان جس وہ کہتے ہیں جو ایک زمانے میں پاکستان تھا تو یہاں کے جو لوگ اس وقت اس پاکستان کی اہمیت سے نہیں سمجھ گئے اور لڑائی جگڑے میں مطلوب ہیں یہ جو دیکھیں قومیں جو ہیں یہ ناروں سے نہیں بناتے ہیں قومیں محنت سے بناتے ہیں اس میں لاؤ اور لگن ہوتا ہے یک جا ذہنیت بھی ایک ہونا چاہیے اور آپ کا ڈائریکشن بھی ایک ہونا چاہیے ہمارے ہیں یہ نہیں ہے اور اس میں ہمارے جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وی آر فیسنگ فیفت جینریشن وارفیر اب بودکجی اس کی مثالیں دیں وغیرہ لبی بات ہوگی میں اس کو کٹنا چاہتا ہوں اسے مجھے شروع کرنے دیجئے تاکہ فیفت جینریشن وارفیر میں گولی توپ جہاز بیری جہاز ایٹم بم نہیں چلتے یہ ہوتی ہے جنگ آپ کے مائنڈ اور سوڑ دل اور دماغ کو کنٹرول کرنا آپ میں اس کے لئے آپ سوفٹ پروگرام شروع کرتے ہیں چاہے فلمیں ہو ٹیلی پروگرام ہو چاہے اس کے اندر سوشل میڈیا ہو اس کے اندر آپ جو بھی کریں وہ جو سسٹم چل پڑا ہے آپ دیکھئے تو تو نظر آتا ہے کہ آرمی کے خلاف جس طریقے سے پروپوگرنا مبتوز آپ کا کرتا ہے یہ جو بات ہے سوشل میڈیا یہ اس کو ہم سمجھ اس لئے نہیں پا رہے ہیں کہ ہماری بیسک فنڈمنٹل تعلیم جو ہے اس کو سمجھنے سے قاسر ہے اور جب انہوں نے کہا ہے حجید دوول کی میٹنگ اس میں ہمارے بھی رہنماتیں جلسے جلوس کرنے والے اور موڈی کے ساتھ اس نے کلے لکھا تھا پاکستان کو پاکستانیوں سے خراب کرائیں گے کیونکہ یہ بات لمبی ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ اور موڈی زین بیسک فنڈ اور موڈی زین بیسک فنڈ یہ تو بات درست ہے انہوں نے کرنا ہے دشمن کا کام ہے اس نے سارے کام کرنے سارے عربے استعمال کرنے وہ تو انہوں نے کرنے کرنا ہے ہمیں یہ اکل نہیں آتی کہ ستر بہتر سال ہو گئے ہیں جس طرح میں شروع میں کہا ہے کہ پاکستان آدھا ہم گما بیٹھے پھر یہ ہے کتنی قربانیاں دے چکے پھر آپ نے دیکھا کہ پھر یہ پی ایس ہوا اور دہشتگردی ہوئی کیا کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو ہم ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے جی جی درست کا دیکھئے دیسمبر میں آج ہم بات کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں آج ایک دن تھا دیسمبر جو ہے یہ سانحات کا مہینہ بنتا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک سانحہ ہم بات کر رہے ہیں مشکری پاکستان کے بنگردیش بندے کی یہ بلا شبہ تاریخ پاکستان کی بہت بڑی ٹریجیڈی ہے لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ستر سال کرسے ہیں ہم نے ہر روز ایک نئی ٹریجیڈی کا سامنا ہے ہمیں اب تعدہ ترین واقعہ جو ہے سیاہ کوٹ اور سفید کوٹ کے درمیان جو میں لڑائی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ بھی اتفاق سے دسمبر میں ہوئی اتفاق سے دسمبر میں ہو رہی تو بات یہ جی کہ کس کس کا معتم کریں کس کس کو بھلائیں کوئی چیز بھولنے والی نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ ذمہ داریاں جن کی تھی انہوں نے وہ ادا کی یا نہیں مشاقی پاکستان سے شروع ہوتی ہیں دیکھئے جب بنگلہ دیش بن گیا قطعہ نظر اس کے کہ وجوہات کیا تھی کس کی غلطیاں کیا تھی مشاقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے والوں میں سے جو لوگ یہاں تھے ان میں سے کسی کو سزا نہیں دی گئی قضرت انہوں نے سزا ضرور دی ہے بھٹو صاحب کا انجام آپ کے سامنے ہے شیخ مجیب الرحمن کا انجام اندرہ گاندی کا انجام اس کی اولاد کا انجام بھٹو صاحب کی اولاد کا انجام اچھا جب ان کو گنتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ یہ اکثر ہمارے دوست گن لیتے ہیں تینوں کو یہ اتفاق ایسا ہی ہے یا یا کہ انہیں گنتے جو بلکل گننا چاہیے اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے اس کو پھر اس طرح کا معاملہ دیکھئے ہوا کیا تھا سانے کے بعد سانے کے جب میں بات کرتا ہوں وہ یہی ہے جب بنگلہ دیش بن گیا تو جو پیچھے یہاں پہ رہ گئے تھے انہوں نے آپس میں یہ ایک پیکٹ کیا کہ ہم تمہیں اقتدار دے رہے ہیں دیکھیں پاکستان دنیا کی تاریخ میں دوسرے نمبر پہ آئی پارٹی کو کبھی اقتدار نہیں دیا جاتا سوال یہ ہوتا ہے ہم آگے بڑھ گئے ہم آگے بڑھ گئے آج کے ہم دور کی بات کر رہے ہیں جس طرح ہمارے ملک میں افغانستان کی تباہی کیا ہے چھوٹھوڑے وار لاٹ اپنے اپنے مفادات اس وقت پاکستان کی جو موجودہ سیچوشنز پر بات کریں کہ سیاسی پارٹیاں بھی اور ایسے گروہ اور گروپ جو طاقتوار ہیں جو ابھی تک جن کو کوئی کسی قسم کی سزا نہیں ملتی تو اس ان حالات میں ہم کیا کریں سب سے بڑی بات جہاں میں آ رہا ہوں سیونٹی ون سے آج پر آ جائیے کسی بھی واقعے کے جو بڑے ملزم ہیں ان کو سزا نہیں ملی مشکری پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے والوں سے لے کے اور سانے اپی ایس دیکھ لیجئے سب دیکھی اپی ایس میں کیا ہوا تھا ہم نے مجرم دو پکڑ لیے کہا گیا یہ تھے جو وہاں پہ دہشتگردی کرنے آئے تھے ہم نے پکڑ لیے مقدمان چلا سزا ہوئی سوال یہ ہے کہ ایک ریپورٹ اور بھی ہے اس ریپورٹ میں سانے سے پہلے یہ اطلاع دی گئی تھی کس بات کا خطرہ موجود ہے کہ یہاں ٹیرر ایس اٹیک ہو سکتا ہے وہاں پہ سیکیورٹی مہیا کرنا کس کا کام تھا وہ انتظامیاں کون تھی کیا کسی نے اس سے پوچھا نہیں پوچھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف ہو نہیں سکا کسی صورت کسی شکل میں ہمیں یہ منظور ملک صاحب آگے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے کافی موضوع ڈسکر کرنے ہوتے ہیں وجہ تو یہی ہے نا وہ سانے کا صرف ذکر کرنا ضروری ہے اس لئے ہے کہ وہ ہو چکے اگر مسلا کے آگے کس طرح روک سام کی جائے اس وقت پکا پاکستان مفوظ ہے یا نہیں ہے یہاں انصاف ہے یا نہیں ہے انصاف نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا یہ پروات کریں سر اصل میں جب پاکستان بنا تو وہ قائز عظم کی لیڈرشپ ایک مسلمہ لیڈرشپ تھی اور اس نے یہ کیفٹ کی اور لوگوں نے ساتھ دیا اور پاکستان بن گیا لیکن نہ ہم نے اس کی معاشرت کو چینج کیا نہ ہم نے اس کی معاشر کے سسٹم کو بنایا پاکستان میں سب سے بڑا معاشی کریسز ہے جو ہماری معاشرت کو تباہ کرتا ہے جتنے گروپوں کو آپ نے نام لیا چلے انڈیا میں تو ہندو ہم سے لڑا تھا یا دوسری غیر مذہب لڑے تھے سانیا ای پی ایس میں جن لوگوں نے تباہی مچائی اور بچوں کو قتل کیا ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کا ریلیجنز کیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب غربت پیدا کی جائے گی تو غربت ایک بہت بڑا نیگٹیو مذہب خود ہے ہم نے اس غربت کو اور جسٹس سسٹم کو کبھی ایڈریس نہیں کیا میں لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان میں کسی کو قانون کے تحت سزا نہیں ہو سکتے اگر وہ طاقتوار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں آپ دوسری بات کر رہے ہیں آپ ایک طرف غربت کہہ رہے ہیں اس وقت میں غریب تو کسی جگہ نظر نہیں آتی میں وہی کہہ رہا ہوں ہم قاتلوں کو شہید ملت بنا دیتے ہیں جی بالکل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا جسٹس سسٹم ہے اور جو پراریٹیز ہیں دیکھئے گورنمنٹ سارے مفادات کو ہولڈ کر کے بیٹھی ہوتی ہے جب گورنمنٹ مفادات کو ہولڈ کر کے بیٹھی ہے تو طاقتور لوگوں گی یا گورنمنٹ سے دوستی ہوگی یا دشمنی ہوگی تو غریب تو کئی نظر ہی نہیں آئے گا ہم شور مچا رہے ہیں ہم کیا سمجھیں کہ ہماری آواز نہیں جاتی ہے ہماری آواز نہیں جاتی تو ہماری چیخ تو جاتی ہے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں فرمایے میں یہ کروں پارلیمنٹ کون بیٹھتا تھا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ مفادات کے اوپر خود ہیں آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ ہمارے دوست ہیں آپ کبھی ان سے بات کردے ہیں وہ کہیں گے کہ ترکو کامید دست کردی ہے باقی تو اجتماعی کام نہیں ہو سکتا ہے یہ ایک ہم نے پر منزل سا راکھتا ہے پچھل سارے پیریڈ میں کہ ہم ٹوٹل کام کردی ہے جب آدمی غور کرتا ہے وہ سوچتے ہیں اگر سوچنا شروع کرتا ہے پر دوسری طرح بڑھتا ہے دکٹر کیسے سمسا باقر صاحب جائے آپ بتائیے یہ اکانومی مسئلہ ہے اکانومی مسئلہ ہے اکانومی مسئلہ ہے وکیلوں مسئلہ ہے میں اجازت دے دے دیدے اکانومی مسئلہ ہے اجازت دے دیں ڈاکٹر عشرت نے جب حکومت سے پچھلی حکومت سے باہر نکلے تھے انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب کا عنوان ہے پاکستان الیٹس ٹیٹ یہ بڑی خوبصورت بات ہے جب ہم حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو ہم وہ باتیں نہیں کرتے اور جب ہم حکومت سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہم اس ملک کو ٹھیک کرنے کی ساری باتیں کرتے ہیں آج وہ حکومت میں ہیں بات یہ ہے جی کہ تینوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں یہ الیٹس ٹیٹ بنا دی گئی اور جو بھی اس الیٹس ٹیٹ کے خلاف آیا وہ بے شک بنگال کے لوگ تھے یا پنجاب کے لوگ تھے یا بلوش تھے یا سندھی تھے یا غریب تھے یا منارٹیز تھیں ان کو دبانے کی کوشش مختلف طریقوں سے کرتے کرتے اب وہ جو کیک ہے جو اکنامک کیک ہے وہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اب آپس میں لڑائی شروع ہو گئی وہ آپ وکیلوں اور ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے یہ انا کی ہے وہ اپنے اسپتال چلائیں وہ اپنے جسٹس سسٹم کو چلائیں نہیں وکیل چاہتے ہیں کہ اسپتالوں پر عملہ کریں اور وہ چاہتے ہیں کہ جسٹس سسٹم ان کے ہاتھ میں چلا جائے جب تک آپ سارے ملک کے لوگوں کو ایک تعلیم نہیں دیں گے سارے ملک کے لوگوں کو ایک جسٹس سسٹم نہیں دیں گے سارے ملک کو ایک اپورچونٹیز نہیں دیں گے تو یہ لڑائیاں اس میں غریب آدمی تو استعمال ہوتا ہے اصل تو وہی گروہ جسو آپ کہہ رہے ہیں اور ایک آدمی ہنڈرن نائنٹی ملین پاؤنڈ دے دیتا ہے پاکستان کو واپس اور آپ اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جو مرضی کر لو کہیں تو اس کا اتصاب ہونا چاہیے وہ بھی اس نے بعض میں سوچا ہے کہ دے دورا تھا اس نے کہا چلو دوسرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں ڈیم فنڈ میں ڈال دیتے ہیں اس جیسے بہت ایسے بند ہیں سہولتکار کون ہیں سہولتکار اس کے وزیراعظم پاکستان ہیں حکومت وقت ہے سہولتکار جو اس کی بنیوی ہے نا سب کی ان ساروں کی جس تینوں چاروں پانچوں حکومتیں میں زیوالاک سے شروع کر رہا ہوں اور اس حکومت تک پہنچا ہوں اس میں وہ پیپلز پارٹی کی ہو وہ ملٹی ڈکٹیٹرز کی ہو وہ مسلم لیگ کی ہو وہ پی ٹی آئی کی ہو یہ سب صرف اس اوپر والے طبقے کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں عوام کو صرف پاکستان زندہ بات دیے جا رہے ہیں تعلیم ہی دے دیں ایک جسٹس سسٹم کو میں تو اس لیول پہ چلا گیا ہوں کہ آپ نے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ جلے کیوں رکھی ہوئی ہیں کیوں کھڑا رہے ہیں ان لوگوں کو جو ملزم ہیں ان کو سزائیں دیں ایسی اور دوسروں کو چھوڑیں کوئی لگا کے ہم پیسے دیے جا رہے ہیں وہ جیلوں میں بیٹے عیش کیے جا رہے ہیں ان کے علاج بھی ہم کرتے ہیں ان کو باہر بھی ہم بیج رہے ہیں تو پھر کیسے اس ملک کا باشندہ یہ مانے گا کہ میں بھی پاکستانی ہوں جب تک آپ ایک جسٹس نہیں دیں گے ایک تعلیم نہیں دیں گے ایک اپورچونٹی ساروں کے لیے ایک یقصہ نہیں دیں گے تو یہ لڑائیاں ہوتی رہیں گے ماشر صاحب یہ تو کچھ بھی بات ہے نہیں کیونکہ بڑی ہم نے بہت بڑی ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ خبر کے بھی میاں نواز شیف یہ دنیا میں واحد واقع ہے کہ سزا یافت ہونے کے باوجود آرام سے یہاں سے نکل گیا اور کالے تعداد حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے انہوں نے دکھ کا اظہر کیا کہ یہ تو وہ ملک ہے اب یہ یہ وہ بھی ملک ہے کہ جہاں پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے لوگ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کیا کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے لوگ جان بوجھ کے میں نے کہا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے لوگ وہ دے بڑے بڑے وہ تو دس پندرہ منٹ میں جو دم لوٹری پیشن منصوب کر کے پرے پھینک دیتے ہیں اور یہ ہے پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تو اداسیہ ملک میں وہ لوگ جو جیلوں میں کم بیچ ہزاروں کے صاحب سے ہیں کہ جہاں الزام کے طور پر بھی جوٹے مقدمیں کے طور پر بھی سزا کھا چکے ہیں یہ تو ہو رہا ہے یہ بھی کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے اب آپ اپنا پوائنٹا ہے وہ دیئے کہ کیسے حل کیا جائے مشکل کام نہیں ہے نیت اور ویل ڈاکس اپ کی بات میں سوفی صدی اگری کرتا ہوں کہ اس کی بنیاد تعلیم ہے دیکھئے آپ پارٹیشن کے وقت پر توجہ جائے جو کچھ بھی تھا چھوڑے بڑی کی تعلیم حالکہ تو تمہارا ریت 15% سے کم تھا آج کچالیس پہ تالیس پرسنٹ دنیا کے حساب سے میں ایسی پچاسی ہونا چاہیے تھا اف نوٹ مور شری لانکا کا میڈ نائنٹیز ہے ہمارے لئے یہ کتاہی کس کی ہے لیڈرشپ کی ہے لیڈرشپ کہاں سے آئی ہے ہم سے آئی ہے مگر یاد رکھی جیدی بھی لیڈرشپ آپ کو سمجھ دیا بھی لیڈرشپ آپ سے آئی ہے مجھے والی فیقی کرتے ہیں اگر آپ نے mannersی neueinging طور اگر یاد رکھیان سے میں اور یاد متحد macht صالت کے لیے یہ جو ہم پر بوسیقی تعلیم کی بات ہو رہی تھی آپ ان کی تعلیم کی بات کرلیجے سلطری صاحبی کیا تعلیم ہیں میاں صاحبی کیا تعلیم ہیں ابھی جو لوگ بیٹھ کرتے ہیں ایسو کچھ اور ہے آپ ایک تعلیم دیں اور جو لوگ آپ کہتے ہیں تعلیم آپ بی بی کی تعلیم سے بات کرتے ہیں تو وہ تعلیمیں تو باہر سے لے کر آئے ان کا یہاں سے کیا کار بکت ہے ابھی جو ان کے صاحب زادے ہیں جب وہ بولتے ہیں نا وہ سندھی بول سکتے ہیں نا پنجابی نا اردو نا اور وہ آ کے جی نیکس وہ تو کل ڈیکلیر کردی ہے اس کے اب بس آپ نیکی جنابی تو اگلے وزیری آزام ہیں اور سال کے آخر تک بن جائیں گے اب اگر یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے تو آپ کا میرا vote to count نہیں کرتا اگر اس لیبل پر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو کہہ گیا اب تو یہ کانوں کو چوبنے لگیا ہے تعلیم کے ساتھ ادل سوشل کانٹرین اب فرانس کی تو ریولیشن ہوئی تھی آج سے تین سو سال پہلے تو اس کا بیسیکشی یہ تھا سوشل کانٹرین ایک سٹیٹ کا کام ہے ایک لوگوں کا کام ہے سٹیٹ کا کام ہے کہ ٹیکس کلیٹ کرنا لوگوں کا کام یہ ہے کہ ٹیکس دینا اب اگر لوگ ٹیکس نہیں دیں گے اور سٹیٹ ٹیکس کلیٹ کر کے ایک قیدی ہے ایک ہفتے میں ٹیکس کر کے پندہ لارک روپیہ دے دیتے ہیں جو اسے ہزار بنا زیادہ تو اس کی پرسنل انکم ہے اور ان کے لئے پرائیویٹ چارٹر جہاز ہیں اور دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا آپ کنوکٹیٹ کرمینل کو آپ اٹھا کے باہر ملک پہ دیں اور ان کے ساتھ دوسرے وہ بندے جائے جس نے گارنٹی دی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں جب یہ ٹیک ہوگا تو پھر میں آؤں گا آپ کا law کیا کہا ہے جنہوں نے یہ law بنایا ہے چھٹی کے دن آپ چارٹر سیشن کر لیتے ہیں اور دی ادھر ہے آپ کے یہاں وہ کیسز ہیں جن کو آپ نے پندرہ سولہ سال ٹرائل رکھ کے پھانسے پہ چڑھا دیا تین سال کے بعد جب اسے کیس کی بیاری ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بیچار انڈریز کو بری کر دیں یہ سپریم کورٹ میں ہوا تھا اسی سال کی بات ہے اب جسٹس ہمارے ہاں دو قسم کے جو غریب کی وہ جسٹس ہے جو میں نے آپ سے بھی ذکر کیا اور جو الیٹس طبقہ ہے یہ یہ قسمی ہے کہ وہ بیمار ہے وہ بیمار ہے کسی جیل میں تو اس کا قسمی ہے تاریخیں پڑھ رہی ہے میں دو منہ سے کھوڑ رہا ہوں کہ اس نے اسی پریسیڈنٹ کو کے ساتھ لٹس کیا ہے کہ اگر کو بیمار ہے تو اس کی زمانت ہونے چاہیے میاں ساکتا ہے لیکن وہ ابھی تک بسم صاحب یہ تیکٹکز ہیں اگر آپ ہی کیا ہے تو آپ کا کیا مطلب ہے اس کو اس باتھا جایے ہیں ہم کو بنیاد کی تعلیم اور حضرت جب تک آپ ان چیزوں کو ڈیوٹل کر کے اللہ کا اصول دنیا پر اپلائی نہیں کریں گے ہم پر اب نہیں سکتے شرائح صاحب یہ تعلیم کے مطلق کم یہ ہے کہ میں تو تعلیم روشنی ہے پوری جورپ کو ہے پورا ترقی کیا ہے یہ بہت درست ہے میڈیسن بنائی ہیں انسان کی بہتری کے لیے ویلفر کے لیے کئی کئی چیزیں بنائی ہیں جو آپ دیکھیں یہ بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بھی ایک سائنس کا اجوبہ ہے جو کہیں ہمارے عزیز بیٹھے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھنے یہ بھی دوسرا ہے کہ جتنا دنیا میں تعلیم نے نقصان پہنچایا پڑوں نے نہیں پہنچایا مسئلہ یہ دیکھیں کہ یہ جو حملہ کرنے والے تھے پی آئی سی میں جو وزیراہ ان کے بانجے کہتے ہیں اور وہ دوسرے جو ان کے ابو ان کا نام کوئی نہیں لیتا تو یہ بڑے بڑے جو وکیل صاحبان ہیں عدالتوں پیش ہوتے ہیں ملک کی بیوروکریسی ہے آپ اسی حسد کر جاتے ہیں سمارہ جنران ملک کے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیسے کہیں گے یہ تعلیم ہی سب کچھ ہے اس سوال کا ہم جواب آتے لیں گے آپ پھر شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے ہیں